بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق نمبر 119 ہے جس میں ہم وَقَالَ آخَرُ ایک اور شاعر نے کہا تو ہی اشعار پڑھتے ہیں اور اس سمجھتے ہیں وَقَالَ آخَرُ اِنِّ اِذَامَ الْقَوْمُ كَانُوا أَنْجِيَةً وَالثَّرَبَ الْقَوْمُ اِذْتِرَابَ الْأَرْشِيَةً وَشُدَّ فَوْقُ بَعْضِهِمْ بِالْأَرْوِيَةً هُنَاكِ اَوْسِينِ وَلَا تُوْسِي بِيَةً کہتے ہیں اِذَا اِنِّ اِذَامَ الْقَوْمُ جب قوم شدت خوف سے مختلف گروہوں میں بٹھ کر سرگوشی اور مشورہ کرنے والی ہو اِذَامَ الْقَوْمُ یعنی اِذَا الْقَوْمُ جب قوم کانو انجیا انجیا یعنی آپس میں مشورے کر رہے ہوں یہ ہے منجا سے انجیا مفرد نجیون اور نجی کہتے ہیں مناجات کو سرگوشی کرنے والا اور اسی طرح ارشیا رسی کو کہتے ہیں ارشیا جس کا یہ جمع ہے اور ارشیا کا مفرد ہے رشاؤن رشاؤن رسی کو کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب قوم سرگوشی اور مشورہ کرنے والی ہو اور اس کے علاوہ قوم ڈول کی رسیوں کی مانین مسترب اور پریشا وَسْطَرَ بَلْقَوْمُ اِسْطِرَابَ الْعَرْشِيَ قوم اس طرح سے پریشان ہو جس طرح رسیاں ایک دوسرے میں گس جاتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو رہی ہوتی اس وقت حل تلاش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب قوم آپس میں سرگوشیاں کرے اور آپس میں یعنی خلط ملط ہو جائیں وَشُدَّ فَوْقُ بَعْضِهِمْ بِالْعَرْوِيَ اور جب بعض کو رسیوں کے ساتھ باندھیا گیا وَشُدَّ شَدَّ يَشُدُّ بَاندھنا اَنَا شَدَتُّ يَدَيْهِ میں نے اس کے ہاتھ باندھیئے فَوْقَ بَعْضِهِمْ بِالْعَرْوِيَ کو کہتے ہیں جب ایک دوسرے کو انہیں باندھیا ہو رسیوں سے تو اس وقت ہُنَا کی اَوْسِينِ اس وقت مجھ سے سفارش کر وَلَا تُوْسِبِيَ مجھ سے سفارش کر اور میرے متعلق کسی سے سفارش نہ کر کیونکہ ایسے شدائد میں نہ صرف یہ کہ میں اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں بلکہ دوسروں کی حفاظت بھی میرا کام ہے تو اس لئے مجھے کہہ دیا کر تو میں ان کو بچانے میں مدد کروں گا اور میرے لئے لوگوں سے نہ کہ مجھے بچائے کہ اگر میں بچا ہوا ہوں تو لوگ بھی بچ کر رہیں گے اس سے یہ مراد ہے آگے پڑھتے ہیں وَقَالَ الْمُتَلَمِّسُ أَلَمْ تَرَأَنَّ الْمَرْءَ رَهْنُ مَنِيَّةٍ صَرِيعًا لِعَافِ الطَّيْرِ أَوْسَوْ فَيُرْمَسُ فَلَا تَقْبَلَنْ غَيْمًا مَخَافَةَ مَيْتَةٍ وَمُوتًا بِهَا حُرًّا وَجِلُّكَ اَمْلَسِ متلمس کہتے ہیں علم ترہ کیا تُو نے نہیں سمجھا ان المرعہ کے آدمی رہنو منیت موت کا مرہون اور گروی ہے رہنو مرہون ہے یا گروی ہے منیت موت کا یعنی ہم موت کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے یا موت نے ہمیں ہمارے انتظار میں ہے کیا ہر آدمی موت کا مرہون نہیں مور کا مرہون ہے سریعا سریعا کا ترجمہ ہے یعنی وہاں وہ پچھاڑا ہوا ہے یا آپ کے وہ گرہ ہوا ہے لعافِ الطیرین اس حال میں کہ گوشت خور پرندوں کے لیے پچھاڑا ہوا ہوگا یعنی قریب دفن کیا جائے گا یعنی شاعر اپنی قوم کو انتقام پر برنگیختہ کرتا ہے کیونکہ شاعر قوم کی دشمنی تھی بکر ابن وائل سے نیز نعمان ابن منذر پر تعریض بھی ہے کیونکہ اس نے بکر ابن وائل کی مدد کی تھی اور یمامہ پر قبضہ کی کوشش بھی کی تھی تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں اگر انسان یا تو مرے گا تو کوئی اس کو دفنانے والا بھی ہوگا یا اگر کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا تو پھر پرندے اسے نوچ لیں گے یا تو وہ دفن کیا جائے گا یا وہ مارا جائے گا تو سریع یعنی مقتول جریح گر جائے گا اسی میدان میں تو پھر اس کو پرندے ہی کھائیں گے چنانچہ لا تقبلن تم قبول نہ کرو ظیمن ظلم کو فلا تقبلن ظیمن ظلم کو ہرگز قبول مت کرو مخافت میتت موت کے خوف سے وموتن بہا حرن بلکہ ایسا کرو کہ شریف ہو کر مر جاؤ وجلد کا املسو اور آپ کا جو جلد ہے آپ کی جو چمڑا ہے آپ کا یا آپ کی جو کھال ہے وہ چکنی رہے یعنی ننگ و عار کے داغ سے ساف ہو آپ ایسی حالت میں مریں کہ آپ بالکل آزاد ہوں سرخروہوں اور آپ کے اوپر کوئی زلت اور عار کا کوئی داغ نہ ہو یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے نہ کہ ہم عار کو اپنے اندر لیں اپنے سمو لیں گے سمو لیں گے فمن طلب الاوتار ما حز انفه قصير وخاض الموت بالسيف بیهس نعامت لما صرع القوم رهطه تبین في اثوابه كيف يلبس وما الناس الا ما رأوا وتحدثوا وما العز الا ان يضاموا فيجلسوا مزید کہتے ہیں فمن طلب الاوتار اور جذیمہ کے قصاص کی طلب کی وجہ سے اوتار وطر وطر کی جمع ہے اس سے مراد قصاص اور انتقام ہے ما حز انفه ما قطع انفه کہتے ہیں جذیمہ کے قصاص کی طلب کی وجہ سے قصیر نے اپنی ناک کاٹ لی انتقام وخاض الموت بالسيف بیهس اور بیهس تلوار لے کر موت میں گس گیا یہ بتا رہے ہیں کہ فلان فلان آدمی نے یہ کیا یہ کیا انتقام لیتے ہوئے یہ یہ حالات ان پر آئے ہیں وہ پیچھے نہیں اٹھے نعامت لما صرع القوم رہتہ اسی طرح یعنی نعاما یعنی نعاما جب اس کی جماعت کو قوم نے ما ڈالا تو اپنے لباس میں کس طرح ملبوس ہو کر ظاہر ہوا تمہارے سامنے ہے سرع القوم قتل القوم رہتہ جماعت کو تبینا جب وہ ظاہر ہوا فی اثواب اپنے کپڑوں میں کیف یلبسو وہ کیسے اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کہ جب اس کے آدمی قتل ہو گئے تو اس نے شلوار قمیز کی جگہ اور قمیز کو شلوار بنا کر پہنا اور کہا کہ جب تک قصاص نہ لوں گا اس وقت تک ویسا ہی رہو گا چنانچہ اس کی قوم نے اس کی مدد کی اور قصاص لیا نعاما یہ بیحس سے بدل ہے عطف بیان ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح فلان فلانے قصاص اور انتقام لیا ہم بھی لیں گے تو اس طرح ہمیں بھی کرنا ومن ناسو الا ما رأو و تحدثو اور لوگ نہیں کرتے اعتبار کسی کا بھی مگر اس چیز کا جس کو وہ دیکھتے ہیں ومن ناسو الا ما رأو جو وہ دیکھتے ہیں اور جس سے وہ بات کرتے ہیں تحدثو جس بارے میں بات کرتے ہیں ومن عجزو الا ان یظامو فیجلسو اور ظلم بجز اس کے نہیں ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے بلکہ وہ خاموش ہو کر بیٹے رہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا جس کو وہ بیان کرتے ہیں اور عجز بجز اس کے کچھ نہیں کہ کسی پر ظلم ہو ہم پر ظلم ہوا ہے ہم خاموش کیوں بیٹے ہیں ہم تو اپنی آواز اٹھائیں گے اور اپنا انتقام لیں گے بلکہ برنگیختہ کیا جا رہا ہے کیا تُو نے جون قلعہ نہیں دیکھا جو اپنی جگہ قائم ہے اور پہاڑ جو اپنی جگہ قائم ہے اور پہاڑ جو اپنی جگہ قائم ہے اور پیوست ہے تو آپ جون قلعہ کو نہیں دیکھتے جو اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے ایام نے اس کو گھیرا ہے لیکن وہ تابع نہیں بنا وہ ابھی تک غالب ہے اور غالب رہے گا اس کا احاطہ کیا ہوا ہے حالات نے لوگوں نے پریشانیوں نے یا پورے لشکر نے یا جو اس کے دشمن ہیں مگر ابھی تک اس نے نرمی اختیار نہیں کہ اور نہ پیچھے ہٹے ہیں آگے کہتے ہیں جون قلعہ نے تبع نامی بادشاہ کی نافرمانی کی اعصا نافرمانی کرنا تبعن تبعن کی ایام اہلکت القرآن جب قلعہ تبع نامی بادشاہ کی نافرمانی کی جبکہ بستیاں تبع کی گئیں تو یہ کہہ رہے جس پر صفیت پتر لگایا جاتا تھا اور چونہ لے پا جاتا تھا یوطانو یوطانو جو اس پر لگایا جاتا تھا یوطان کا ترجمہ ہے گارے سے لیپنا بس صفیحی اور صفیح کہتے ہیں سفید چکنے پتر کو ویوکلسو یوکلس کہتے ہیں چونے یا گچ سے لیپا چونہ لگانا حلم ایلیہا قد اثیرت زروعہا اے نومان تو یماما کی طرف حلم آجا ایلیہا اے الیمامتی قد اثیرت زروعہا اس کے کیت زراعت کے لیے درست کیے گئے ہیں اثیرت ٹھیک ہے زروعہا وعادت علیہا المنجنون تکدسو اور اسی طرح وہ اور بھی ہٹ اور اور رہٹ نے جو اوپر نیچے پیدر پہ آتا ہے اس پر احسان کیا یعنی اس کو تازہ کیا ہے گویا کہ وہ سب تیار ہیں وہاں پر آ جائیں وَذَاكَ أَوَانُ الْعِرْضِ حَيُّنْ ذُبَابُهُ اور یہ وقت وادی عرض کی سیر کا ہے اور اس کی مکھیاں یعنی بھیڑے اور خوشبو تلاش کرنے والی نیلی تتلیاں زندہ اور تازہ ہیں کہتے حَيُّنْ ذُبَابُهُ زندہ ہے اس کی مکھیاں ترو تازہ ہیں زنابی روحو زنبور کہتے ہیں بھڑکو وَالْأَزْرَقُ الْمُتَلَمِّسُ اور اسی طرح تلاش کرنے والی چیزیں اور جو ازرا کہتے ہیں نیلی تتلیوں کو گویا کہ وہ علاقہ اب سر سبز و شاداب ہے تو ہمیں وہاں جانا چاہیے يَكُونُ نَذِيرٌ من ورائی جنتا جب تو آئے گا تو بنو نذیر میرے سامنے میری ڈھال ہوں گے نذیر ہوں گے من ورائی میرے پیچھے جنت وقایت ڈھال وَيَنْصُرُنِي مِنْهُمْ جُلِي وَأَحْسْمَسُ اور اسی طرح وہ میرا اور ان میں سے جلی اور عمس میری مدد کریں گے يَنْصُرُنِي ٹھیک ہے وَجَمَعَ بَنِي قرآن فَعْرِضْ عَلَيْهِمِ فَإِنْ يَقْبَلُوا هَتَى اللَّتِي نَحْنُ نُؤْبَسُوا اے نومان تو بنو قرآن کی جماعت کے پاس آ اور یمامہ کے قبضے کا ارادہ ان پر پیش کر چنانچہ اگر وہ اس زلت آمیز معاملے کو قبول کریں جس پر ہم مجبور کیے جا رہے ہیں یعنی یمامہ پر قبضہ قبول کریں تو کہتے ہیں جمع بنی قرآن فَعْرِضْ عَلَيْهِم ان پر آپ یہ بات ان کے سامنے رکھیں اگر وہ ارادہ کریں فَإِنْ يَقْبَلُوا قبول کریں ہاتا اللَّتِ نَحْنُ نُؤْبَسُوا نُؤْبَس کا درجمہ ہے عَبَسَا یَأْبَسُوا بدسلوکی سے پیش آنا درانا ملامت کرنا قید کرنا فَإِنْ يَقْبِلُوا بالودِّ نُؤْبِل بِمِسْلِهِ سو اگر وہ خوشی سے قبول کرتے ہیں تو ہم بھی بخوشی قبول کر لیں فَإِنْ يُقْبِلُوا بالودِّ محبت سے رضا سے رضا مندی سے نُؤْبِلُوا بِمِسْلِهِ ہم بھی قبول کر لیں گے وَإِلَّا فَإِنَّا نَحْنُوا عَبَا وَأَشْمَسُوا کہتے ہیں اگر وہ قبول نہیں کریں گے ہم بہت انکار کرنے والے اور سرکش ہیں جب ماما پر قبضہ نہ ہونے دیں گے پھر ہم بھی عَبَا وَأَشْمَسْ اشْمَسْ کا ترجمہ یہاں پر ہوگا انکار زیادہ انکار کرنا وَإِنْ يَكُعَنَّا فِي حُبَيْبٍ تَثَاقُلٌ وَرَگَرْ بَنُو حُبَيْبِ کے دلوں میں ہماری طرف سے بوجھ ہو تَثَاقُل بوجھ وَإِنْ يَكُعَنَّا فِي حُبَيْبٍ تَثَاقُل بوجھ ہو فَقَدْ كَانَ مِنَّا مِقْنَبٌ مَا يُعَرِّسُ تو کیونکہ ہم میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو شب کے آخر میں بھی آرام کے لئے نہیں اترتی اس سے مراد کیا ہوا مراد یہ ہوا تو وہ ہماری مدد کرے گی اور یہ اس لئے کہا کہ بنو بکر کے ساتھ شاعر کی قوم کی دشمنی تھی تو کہا اگر ان میں یہ چیز ہے تو وہ یمامہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور نومان اس سلسلے میں برو بکر کی مدد کر رہا تھا آخری شعوروں میں نومان کو یمامہ آنے کی جو دعوت دی گئی ہے یہ استہزائن اور تنزن ہے تو کہتے ہیں فَقَدْ كَانَ مِنَّا وہ تو ہم میں سے تھا مِقْنَابٌ ٹھیک ہے گھوڑوں کی جماعت مَا يُعَرِّسُ وہ آخر شب میں آرام بھی نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمارے میں یہ استعداد اور صلاحیت ہے امید ہے کہ یہ حضرات کو سبق سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم